ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سامپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا سامپ اور مور پہلے جنت میں ہی رہتے تھے لیکن پھر انہیں وہاں سے نکال دیا گیا اس کی کیا وجہ تھی وہ سمجھنے والی ہے جو ہم اس ویڈیو میں آپ کو بیان کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا ہمارا چینل مردود نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا جنت بہت خوبصورت جگہ ہے وہاں کھانے پینے اور گھومنے کے لیے بہت سی جگہیں موجود ہیں لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام وہاں پر اکیلے تھے تو انہیں وہاں پر اداسی ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی ہوا کو پیدا کیا اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بی بی ہوا کا ساتھ مل گیا اور وہ دونوں جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے یعنی کہ تنہائی کی وجہ سے وہ کافی اداس دکھائی دیتے تھے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے بی بی ہوا کو پیدا کیا اور اس کے بعد وہ دونوں جنت میں مل کر رہنے لگے اور دونوں خوشی خوش رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں مرضی چھو جو مرضی کھاؤ جو مرضی کرو لیکن خبردار اس درخ کے پاس نہ جانا اور نہ ہی اس درخ پر لگا پھل کھانا ورنہ تم ظالموں سے ہو جاؤ گے جنت میں سامپ اور مور بھی رہا کرتے تھے وہ جنت سے باہر بھی چلے جایا کرتے تھے اس وقت سامپ کے پاؤں بھی ہوتے تھے اور اس کے موں سے ایک زبطس قسم کی خوشبو بھی آیا کرتی تھی اور مور جو اس وقت بھی بہت خوبصورت ہے وہ پہلے اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا جب وہ جنت میں تھا اور اس کے پاؤں بھی اس وقت بہت خوبصورت تھے یہ دونوں وہ جانور تھے جو جنت کی خوبصورتی میں کافی احمد رکھتے تھے اور جنت سے باہر بھی چلے جایا کرتے تھے ایک دن جب یہ دونوں جنت سے باہر آئے تو شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ جس پر سامپ اور مور نے کہا کہ ہم تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے ہمیں اللہ کا خوف ہے اللہ نے تمہیں جنت سے نکال دیا ہے اس لیے ہم تمہیں جنت میں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے کوئی دیکھ لے گا جس پر شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا ان کی مندے کی اور کہا کہ میں بھی تو جنت میں تمہارے ساتھ تھا وہ دن جات کرو میں تمہارا دوست تھا مجھے اپنے ساتھ لے چلو جس پر سامپ اور مور نے پہلے تو انہیں بہت منع کیا جس پر سامپ نے شیطان کو ایک مشورہ دیا اس نے کہا کہ تم سامپ بن جاؤ مور تمہیں کھا جائے گا اور تمہیں ہم اندر لے جائیں گے اور اندر جا کر مور تمہیں اگر دے گا شیطان کو یہ بات کافی زیادہ پسند آئی جس پر سامپ نے کہا کہ تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں سکے گا کہ تمہیں ہم اپنے ساتھ اندر لے کر گئے ہیں جس پر شیطان فوراں سامپ بن گیا اور مور نے اسے کھا لیا اور دونوں جنت میں چلے گئے جنت میں جا کر مور نے اسے اگر دیا اور شیطان باہر آ گیا اور شیطان بن گیا اس طرح شیطان جنت میں داخل ہو گیا شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ میں تمہارا خیر ہوا ہوں تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا جس پر دونوں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرق سے دور رہنے کو کہا ہے اور اس طرق کا پھل کھانے سے بھی منع کیا ہے اس لیے ہم نے وہ پھل ابھی تک نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے جس پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی ہوا کافی مضبوط دکھائی دیئے اور انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے حکم کی بے پروائی نہیں کریں گے یعنی کہ اللہ کا حکم مانیں گے لیکن شیطان نے انہیں یہ باور کروایا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے لیکن انہوں نے اس کی کوئی بات نہیں مانی جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان بی بی ہوا کے پاس آیا اور ان کو کہنے لگا کہ آپ وہ پھل کھائیں وہ بہت زبدست ہے ان کو بہت کانے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم لوگ فرشتہ نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہنے لگو پہلے تو بی بی ہوا شیطان کی باتوں میں نہیں آئی لیکن شیطان نے جب بہت دفعہ کہا تو بی بی ہوا شیطان کی باتوں میں آ گئی اور اس درک کا پھل انہوں نے کھا لیا جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو انہیں بھی بی بی ہوا نے کہا کہ وہ پھل کھائیں حضرت آدم نے پہلے تو انکار کیا لیکن بی بی ہوا کی زد اور باتیں سن کر انہوں نے بھی وہ پھل کھا لیا اس طرح دونوں نے جنت کا وہ پھل کھا لیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا اور کہا تھا کہ اس طرح کے دور رہیں اس درک کے پاس نہ چائیں اس پھل کھانے کے بعد ان کے جسم پر لباس شتا وہ بھی اترنا شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ تمہیں میں نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ اس پھل کو نہ کھانا اور نہ ہی اس درک کے پاس چانا تم دونوں نے اپنے اوپر بہت بڑا سلم کیا ہے اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی گناہوں کی معافی مانگی اور ان سے کہا کہ ہمیں غلطی ہو گئی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف نہیں کیا لیکن جب ان کی طرف سے بار بار معافی کا مطالبہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا اور اسی وجہ سے ان کی معافی بھی قبول کی گئی یعنی کہ ان کی غلطی کی ان کو یہ سزا ملی کہ انہیں جنت سے نکال دیا گیا اور زمین پر بھیج دیا گیا اور کہا گیا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے اللہ تعالیٰ نے مور کو اور شیطان کو بھی جنت سے نکال دیا اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت میں شیطان کو لے جانے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی بھی اس سے چھین لی جس پاؤں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر گیا تھا اس کو بدصورت بنا دیا گیا اور سامب جس نے اپنے موہ سے شیطان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ یہ پلین کرے اور اس طرح سے اس کو جنت کے اندر لے جایا جا سکتا ہے اس کے موہ کی خشبو چھین لی جو اس کے پاس موجود تھی اور اس کے پاس جو پاؤں تھے وہ بھی اس سے لے لیے اور اس کے موں میں زہر بھر دیا گیا اور اس کے موں کی خوشبو اس سے چھین لی گئی اس کے پاؤں بھی ختم کر دیا گیا اور اس کے موں پر زہر بھر دیا گیا اور سامپ اور مور کو ہمیشہ کے لیے جنت سے بے دخل کر دیا گیا مور اپنے پیروں کو دیکھ کر پہلے بہت خوش ہوتا تھا اور کافی ناز بھی کرتا تھا لیکن اس واقعے کے بعد جب وہ شیطان کو جنت میں لے کر گیا تو اس وجہ سے اس کے پیروں کو بے سورا کر دیا گیا یعنی کہ بسورت بنا دیا گیا اور اس کے پیروں کو دیکھ کر اب وہ دکھی ہوتا ہے اگر مور اور سامپ اس شیطان کو جنت میں لے کر نہ جاتے تو نہ ہی وہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو اکساتا کہ وہ وہ پھل کھائیں اور نہ ہی وہ پھل کھاتے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا اور اس درخ کے پاس جانے سے منع کیا تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا بھی جنت سے بے دخل نہ ہوتے وہ بھی جنت میں ہی رہتے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو وہ واقعہ سنایا ہے جس کی وجہ سے سامپ اور مور کو جنت سے نکالا گیا تھا آج کی اس نامی ویڈیو کافی انپورٹنٹ تھی اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا یقیناً آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئے گی اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے ساتھی پہل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکیں اس ویڈیو میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بھی نہ بھولیے گا آپ کو ہم نے وہ واقعہ بتایا جس واقعہ میں سامپ اور شیطان کو جنت سے نکالا گیا اور وہ بتایا کہ جس طرح جنت میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام اکیلے موجود تھے لیکن پھر ان کی بائیں پسلی سے بی بی ہوا کو بنایا گیا اور وہ دونوں جنت میں رہتے تھے اور دونوں کی تنہائی ختم ہو گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام بی بی ہوا سے پہلے جنت میں اکیلے تھے تو وہ تنہا تھے اور کافی اداس دکھائی دیتے تھے لیکن جنت بہت خوبصورت تھی وہاں بہت سی چیزیں موجود تھیں لیکن تنہائی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام وہاں پر کافی اداس دکھائی دیتے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے بی بی ہوا کو پیدا کیا اور دونوں جنت میں کافی خوش رہنے شروع ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک تلقین کی تھی کہ وہ اس طرق کے نہ ہی پاس جائیں گے اور نہ ہی اس طرق کا پھلکھائیں گے لیکن مور اور عزام سے غلطی ہو گئی وہ باہر گئے اور شیطان نے ان سے مقالمہ کیا ان سے ملاقات کی اور انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا یہ وہی شیطان ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف فرضی کی تھی اور شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے نکال دیا تھا یاد رہے کہ شیطان بہت ہی عبادت گزار تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکمات کی پابندی کرتا تھا لیکن اس کے اندر گرور آ گیا اور اس نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا جس پر اللہ تعالیٰ اس سے نراز ہوئے اور اسے جنت سے نکال دیا جب مور اور عزام جنت سے باہر گئے تو شیطان نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ اندر لے جاؤ اور اپنی دوستی کا واسطہ دیا پہلے تو مور اور عزام نے انہیں اندر لے جانے سے منع کر دیا لیکن بعد میں وہ اس کی باتوں میں آ گئے اس نے انہیں ایک مشورہ دیا اور اس پلان کے ذریعے وہ اس کو اندر لے گئے پلان یہ تھا کہ شیطان سام بن جائے گا جس پر مور اسے کھا جائے گا اور اندر جا کر اسے اگل دے گا اس طرح کوئی دیکھ ہی نہیں پائے گا کہ شیطان کس طرح سے جنت کے اندر گیا لیکن وہ یہ شاید جانتے نہیں تھے کہ اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھتا ہے وہ چیز جو نظر آ رہی ہے اور وہ جو چیز جو چھپی ہوئی ہے وہ بھی اللہ تعالی دیکھتا ہے اللہ تعالی سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہوتی شیطان اندر گیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حواہ سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں جنت کے اس پھل کے حوالے سے بتاؤں گا جو پھل تم لوگوں نے نہیں کھایا وہ پھل اللہ تعالی نے تمہیں کھانے سے اس لیے روکا ہے کیونکہ اگر تم نے وہ کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے یہاں رہو گے جب اس نے یہ کہا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور بی بی حواہ نے بھی ایسا ہی کیا لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور بی بی حواہ کے پاس آیا اور وہی باتیں انہیں دوبارہ کہنے لگا انہیں بہکانے لگا بی بی حواہ اس کی باتوں میں نہیں آئیں لیکن جب شیطان نے بہت زیادہ انہیں کہا تو بی بی حواہ بھی شیطان کی پاتوں میں آ گئی اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا اور جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہیں بھی زبردستی وہ پھل کھلایا انہیں رضا مند کیا کہ وہ پھل یہ کھائیں کیونکہ شیطان کے مطابق اگر یہ پھل ہم کھا جائیں گے تو ہم فرشتے بن جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے وہ پھل کھانے کے بعد ان پر کچھ اثرات ہوئے ان کا جنت کا لباس جو ہے وہ اتر گیا اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیزیں دیکھیں تو انہیں کہا کہ اس وجہ سے میں نے تم دونوں کو منع کیا تھا کہ تم دونوں نے یہ پھل نہیں کھانا تم دونوں نے اپنے اوپر بہت بڑا سلم کیا ہے اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حواہ نے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی اللہ تعالیٰ کے دربار پر حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاصل ہوئے اور اپنی غلطی پر معافی مانگی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حواہ کو جنت سے نکال دیا گیا اور زمین پر بھیج دیا گیا یعنی کہ ان کی معافی قبول کی گئی لیکن انہیں جنت سے نکال دیا گیا اور کہا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے اللہ تعالیٰ نے مور کو بھی اور سام کو بھی جنت سے نکال دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت میں شیطان کو لے جانے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی بھی اس سے جھین لی اور جس پاؤں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر گیا تھا اس کو بدچورت بنا دیا اور سام جس مو سے شیطان کو یہ مشورہ دے رہا تھا کہ وہ سام بن جائے جس پر مور اسے کھا جائے گا اور اندر جا کر اسے اگل دے گا اسے کے اسی مو کو خوشبو اس سے جھین لی گئی اور اس کے مو میں زہر پھڑ دیا گیا اور سام پر مور کو ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا گیا ان کو جنت سے بے دکل کر دیا گیا اور اس طرح مور اور سام جنت سے نکال دی